دوستو امید ہے اب تک آپ کا جو کوششن تھا جو فیر تھا جو ڈاؤٹس تھے اباؤٹ ایف بی آر وہ میں نے بڑے آسان طریقے سے ایکسپلین کر دیئے پلیز ڈو دائٹ تاکہ ہماری تمام فری لانسرز کی ریمیٹنس ریکارڈ ہو اور ملک ہمارا وطن عزیز ہمارا فری لانسنگ میں چوتھے نمبر سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹاپ پہ چلے جائے وہ تب ہی ہوگا جب آپ ریکارڈ کریں گے اب ہاو ٹو گیٹ یور بنک سیٹ اپ آپ کو بنک اکانٹ کیسے ملے گا جناب ظاہر ہے سب چیزیں کر لی انفرمیشن بھی پاپولیٹ کر لی فری لانس مارکٹ پلیس پہ پر بینک اکانٹ ملے گا کیسے اس کے بارے میں میں آپ کو سرسری سا اوورویو دے دوں کہ بعض وقت لوگوں کو یہ بھی جنجلاہٹ ہوتی ہے فیر ہوتا ہے کہ جی بینک اکانٹ کھولنا بھی بہت مشکل ہے بینک کہے گا ایک میلین بینک میں ہونا چاہیے انیشل ڈیپوزٹ تب جا کے بینک اکانٹ کھولے گا میرا جواب یہ ہے کہ سم ٹائمز اگنورنس از کرس ارے پوچھا ہے انہی محلے میں کسی نے دوست نے بتا دیا کہ تمہارا بینک اکانٹ دوست نہیں کھول سکتا جب تک تم ایک میلین نہیں جمع کر ہوگے آپ نے بھی مان لیا آپ نے اپنا ہونوک کیا آپ نے کسی بینکر سے معلوم کرنے کی کوشش کی کی آپ خود بینک میں گئے اور کسی بینکر سے پوچھا نہیں بس سنی سنائی باتوں پہ چل سو چلے اور آخر کار جو ہے نا پھر آپ ڈر کے مارے کام ہی نہیں کرتے ظاہرہ اگر آپ کام کرو گے فری لانسنگ کا پیسے کماؤ گے تو پیسے بینک میں ہی آئیں گے نا میری آپ کو درخواست یہ ہے کہ کسی بھی لوکل بینک کا انتخاب کیجئے جائیے اس بینک تک وہاں پہ کسٹمر سروسز کے ریپریزنٹیٹیف سے ملیے انہیں بتائیے کہ میں فری لانسنگ کا کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بینک اکانٹ کھولنا ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ بیسک نیسیسٹیز آف اوپننگ اپ بینک اکانٹ کیا ہے وہ آپ کو سیمپل پانچ منٹ کے اندر وہ باتیں بتائے گا جو آپ کے لیے ننڈالیس کسی پہاڑ سے کم نہیں تھی پر چونکہ آپ اپنے دوستوں سے پوچھتے رہے ہو جس سے معلومات لینی تھی the one who mattered the most was actually your banker اس سے تو کبھی پوچھا نہیں تو آپ کو جناب وہ پہاڑی لگ رہا تھا all you need to do is deposit a certain amount آپ بینک پہ جا کے بینکر سے پوچھئے گا اور اس کے ساتھ وہ آپ کی basic information لیں گے مثال کے طور پہ آپ کی utility bills ہوں گے آپ کی کچھ expenses ہوں گے آپ کا ntn number ہوگا ntn number ہم نے بڑی details سے discuss کر لیا کہ جب آپ کو ntn number مل گیا fbr سے آپ نے وہ لے کے جانا ہے اپنے بینک کے پاس انہوں نے کہنا ہے بھائی میں legal bank account کھولنا چاہتا ہوں اپنے individual organization کا ہمارے freelancing میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ bank account کھولتے ہیں نا اور وہ foreign account ہی ہوتا ہے US dollar کا پیسے آپ کو پاک روپیز میں ملتے ہیں because that's how the fbr system works so considering آپ کو جناب چار سو پجھتر ڈالر ملے ہیں پچھس ڈالر کس کے دے بینک کی کٹوتی جو کہ wire transfer میں freelance market place کرتی ہے چلو چار سو پجھتر مل کے اب وہ چار سو پجھتر ڈالر آپ کو چار سو پجھتر ڈالر نہیں ملیں گے وہ چار سو پجھتر ڈالر دوستو آپ کے bank میں bank rate کے مطابق جو ڈالر کا اس دن particular rate ہوگا جب آپ پیسے withdraw کرنے جاؤ گے اپنے bank میں وہ rate لگتا ہوتا ہے and then all you need to do is just sign a check آپ کو check book بھی bank دیتا ہے آپ دیکھتے نا اپنے والد اور جو بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس ایک check ہوتا اور وہ بڑے شوق سے لکھتے اور نیچے ایک signature بھی کرتے آپ کو بھی ایک check book مل جائے گی اور وہ آپ کو account کے ساتھ ہی ملے گی لیکن جب آپ withdraw کرنے جاؤ گے تو یہ ذہن میں رکھے گا آپ کو ڈالر نہیں ملے گا آپ کو پاک روپی ملے گی because that's how the whole system works and there's nothing wrong with it جو rate آپ کو ڈالر کا بھی مل رہا ہوتا ہے وہی rate آپ کو nonetheless تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ bank دے رہا ہوتا ہے but the importance of doing business legally یہ دیکھو کتنا فائدہ ہے کہ آپ سب چیزیں according to the book کر رہے ہو according to the law کر رہے ہو وہ bank information جب آپ کو ساری مل جائے گی تو remember we have talked about this کہ آپ نے وہ bank information جا کے freelance marketplace پہ populate کر دی نہیں so this is how the whole system works you get yourself registered with the fbr you get the ntn number you take that ntn number آپ جاتے ہو bank میں bank جا کے آپ account کھولتے ہو account کا minimum deposit رکھنا ہوتا ہے اس minimum deposit کے بعد آپ legally کاروبار کر سکتے ہیں اور freelance marketplace کا withdrawal آپ کے bank میں آ جائے گا موسیقی موسیقی